سامنے آگ ایک گاؤں ہے وہاں پہ ٹاور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے جو سکنل صرف اس جگہ پر آتے ہیں ٹھیک ہے پرسکون ماحول ہے یہاں کا بہت ہی پرسکون ماحول اور کیا کہنا ہے اللہ کی شان اللہ کی ہر ایک نعمت ہمارے سیاچن علیس میں موجود ہے سوہ سوہ کو موسم ہے اور یہاں پہ جو شبنام کے اوپر جو سورج کی کرن لگتا ہے نا تو یہ ایک نیکسٹ لسٹنگ گرین سو اسلام علیکم دوستوں کے سے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بھی سوہ رمضان ہے سوہ سوہ میں نکل پڑا ہوں اپنے گھر سے ٹھیک ہے یہ آگے میرا گھر تھا ادھر سے میں ٹیول کرتے گا بھی یہ کھیتوں کے جانب جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو صبح کے تقریباً چھے بچ کے چیلیس منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ابھی میں جا کے آپ کو انڈیسٹری وار دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت ہی پرسکون سا ایک ماحول ہے کیونکہ صبح 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 یہاں پہ صرف مجھے میں ہی دکھائی دے رہا ہوں ٹھیک ہے باقی اور کوئی نہیں ہے سیاچن علیچ تھگس میں اس وقت میں موجود ہوں باقی چلتے ہیں ابھی انڈیسٹری وار کی طرف ہاں پہ بلوسمنگ کا موسم آ گیا ہے ابھی اپریکوڈ بلوسم چیری بلوسم باقی اور کوکرنٹ اس طرح کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جو فل ہیں ان کی بلوسمنگ شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک مزے کا موسم لگ رہا ہے مجھے ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ایک خوبصورت اور مزے کا موسم لگتا ہوگا جو بلوسمنگ کا جو سیزن ہے مجھے یہ واقعی میں بہت دلچس لگتا ہے ٹھیک ہے تو چلے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ یہ روٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چھوٹا سا ایک روٹ ہے اسے ابھی پرمننلی پکا کر دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اوپر ٹرکٹر وغیرہ بھی موجود ہے تو وہ کام کرتے ہوئے دو تین چار دن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی دیکھتے ہیں یہ بلکل کچھا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل پکا ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بونس پوائنٹ ہے ہمارے گاؤں کے لیے وہ کیونکہ ایک سہلت مل جائیں گے کیونکہ زمینیں بھی یہاں پہ ان کی پرائیس بھی پرائیس لیول بھی اوپر جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پرندوں کی چہہات بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے پرسکون سا موسم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ابھی سورج بلکل بھی نہیں نکلا ابھی سورج سے پہلے میں اٹھ گیا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک مزے کے بات ہے ٹھیک ہے باقی سورج وہاں سے ابھی تلو ہونے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا گاؤں سیاچن دھگست ٹھیک ہے اور دوستوں میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پہ کچھ ہمارے لیے انٹرنیٹ کی پرابلم ہم کا شکار ہے سیاچن دھگست ٹھیک ہے انٹرنیٹ بہت ہی یہاں پہ سلو ہے نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کہاں سے کرتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف دو تین جگہوں پر انٹرنیٹ کا جو سپیٹ لیوارہ سا بھار جاتا ہے وہ ہوتے نا شہروں میں بھی ہوتے کبھی کبھار کسی جگہ پر انٹرنیٹ کی سپیٹ زیادہ ہوتی ہے اور کسی جگہ پر کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہاں پر انٹرنیٹ کی سہلت موجود ہے لیکن ہماری اس گاؤں میں رینج میں نہیں آتا سگنل کے رینج میں نہیں آتا کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر آتا ہے سگنل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پتھر رکھے ہیں جن کے اوپر لوگ بیٹھ کے یہاں پہ ایک گرب کے شکل میں یہاں پہ بیٹھتے ہیں ٹاور بلکل وہ سامنے آگ ایک گاؤں ہے وہاں پہ ٹاور لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے جو سگنل صرف اس جگہ پر آتے ہیں ٹھیک ہے اس جگہ پر آتے ہیں ہمارے گاؤں کے لئے میں اپنے گاؤں کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی کا مجھے نہیں پتا تو یہاں پہ ہم بیٹھ کے اپنا جو ویڈیوز فیس بک پہ پوسٹ ہو یوٹیوب پہ پوسٹ ہو یہ سارا ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی ایک اور جگہ بھی ہے وہ بلکل نیچے ہیں نیچے وہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ابھی جاتا ہوں ٹھیک ہے نیچے انڈیس ریور کے بلکل پاس وہ موجود ہے تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں جاتا ہوں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں لیس گاؤں باقی آپ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹللی گرینری ہو چکے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ دیکھیں بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے صبح صبح کو موسم ہے اور یہاں پہ جو شبنم کے اوپر جو سورج کی کرن لگتا ہے نا تو یہ ایک نیکسٹ لسٹنگ گرین اور یہ گرینری ہمارے آنکھوں کو تھندک پہنچاتی ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ہے ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ویو ہے صبح صبح کا دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپریکوٹ بلوسومنگ یہ دیکھیں سیزن شروع ہو چکا ہے ابھی پھول لگے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ویو ہے دوستوں یہ اپنا گاؤں ہے تھگس ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا زکام لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستوں آپ کو ہمارا گاؤں کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتا کے ہمیں بتا سکتے ہیں تو ہمارے سیچن اولیس میں اور کون کون مقامات آپ کو دیکھنے ہیں وہ بھی کمنٹ میں ہمیں بتائیں ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے تو ابھی اپنے دوسرے مقام کی چلتے ہیں تو دوستوں ابھی ہم اپنے دوسرے مقام پر پوچھنے ہی والے ہیں جہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب بلکل دریا کے پاس ہی آ چکے ہیں تو دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سا جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا جگہ ہاں پہ بیٹھ کے ہم سب اپنے گاؤں والے یہاں پہ بیٹھ کے ہر ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ سردیوں میں یہاں پہ آگ لگایا جاتا تھا اور اس کے ارت گرت ہم سب بیٹھ کے اپنا ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کیا کرتے تھے ٹھیک ہے سپیشلی میں تو لازمی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی کچھ اور لوگ موجود تھے ہمارے دوست وہ پپ جی وغیرہ یہاں پہ کھیلنے کے لئے پپ جی وغیرہ کھیلنے کے لئے یہاں پہ آتے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈس ریور سے آنے والا تھوڑا سا پانی یہاں سے گزر رہے ہیں باقی انڈس ریور وہاں سے فلو کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ انچے انچے بہت خوبصورت پہاڑ ٹھیک ہے فل نیچرل ہمارا گاؤں پرسکون ماحول ہے یہاں کا بہت ہی پرسکون ماحول اور کیا کہنا ہے اللہ کی شان اللہ کی ہر ایک نعمت ہمارے سیاچن علیس میں موجود ہے تو تھینکیو آپ سب کا اگر آپ کو اس طرح کے مزید ایسے نیچرل اور خوبصورت مقامات ہمارے سیاچن علیس میں اگر دیکھنا ہو تو لازمی کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ کون سے مقام آپ کو دیکھنا ہے میں آپ کو وہاں کا ویڈیو بنا کے وزیٹ کراؤں گا تھینکیو اپنے بھائی شہباز احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ اگر ویڈیو پسنا ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور لازمی سبسکرائب کر کے جائے تھینکیو السلام علیکم خدا حافظ